موسیقی ناظرین و سامین السلام علیکم آج طبیعت چاہتی ہے کلاسکی موسیقی کے ایک رخ پر بات کی جائے وہ ہے اس کی گرامر موٹی سی بات یہ ہے کہ موسیقی کی گرامر کو ہم سرگم سے سروں سے سروں کے نام سے یا انہی کے مجموعے سے ایک تسلسل سے ان کو بنانے سے کہنے سے وہ سرگم کہلا جاتے ہیں اس کو سرگم کہتے ہیں چنانچہ موسیقی کو سرگم ہی کے ذریعے سکھایا جاتا ہے کہ پہلے بھئی کہو سا کہو پھر رے کہو پھر سا اور رے کو ملالو پھر یوں کرو پھر یوں کرو مطلب یہ کہ سرگم استعمال کی جاتی ہے سکھانے کے لیے صرف اب وہ چند حضرات ایسے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی صحیح کرتے ہوں کہ آخر ایک دنیا سرگم سناتی ہے ایک گانے والے مشہور گانے والے جتنے بھی گزرے ہیں وہ سرگم بھی سناتے ہیں گانے کے ساتھ لیکن میری چھوٹی سی سمجھ میں بات یہ آ رہی ہے کہ سرگم ایک تان آپ نے لی پھر اس کی سرگم سنا دی آپ نے کہ دیکھئے میں نے اس تان میں یہ سرگم شامل ہے یہ اطلاع آپ نے مجھ تک پہنچا جی یہ طریق ہے اور بارداد جو ہے یہ یوں ہے کہ آپ بات بھی کرتے جا رہے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں اور فوراں اس کے حجے کرنے بڑھ جاتے ہیں میری نزدیک تو بھئی یہ بات ہے چنانچہ چند گھرانے ہیں چند گائک ہیں جنہوں نے سرگم سے پرہیز کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی سرگم جو ہے وہ سکھانے کے لیے ہے اس کا استعمال محفلوں میں گانے میں کچھ زیادہ ضروری نہیں ہے ناجائز تو پہر نہیں ہے مگر ضروری نہیں ہے کرانا گھرانا ایک ایسا گھرانا ہے جو اس سرگم کے سنانے سے اشتناب کرتا ہے لیکن اس میں چند لوگ ایسے ہیں استثناء کے طور پر مثال کے طور پر ہمارے وحید خان صاحب بحر وحید خان صاحب تھے انہیں سنائی نہیں دیتا تھا چنانچہ سکھانے والے رحمان بخ صاحب نے انہیں جو سکھایا یا جنہوں نے سکھایا ہونے انہوں نے اس کو ان کے کان میں سرگم بٹھائی پہلے کہ اس کو کہو سا 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 تو اس طرح سے کرو اب وہ ان کی عادت پڑ گئی اب جب بھی وہ گاتے ہیں اللہ دو چار لوگوں کے اور کرانے میں سرگم کا رواج نہیں ہے یہ تو سرگم مالی بات ہوئی میں چاہتا ہوں کہ اسی سرگم کو آج جس شخصیت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ اس کو منسلک کر دو یہ تو بہت ذرا دیر میں بات بتاؤں گا میں کہ کس طرح سے میں اس کو میں منسلک کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں بہرحال ایک ایسی شخصیت کا آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے بڑی محترم معزز اور مستلط شخصیت ہے نام آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن یہاں ہمارے ملک میں یہ نام پہلے تو خیر لوگ واقف تھے اب کچھ کم لوگ واقف ہیں لیکن ایک بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں پہلے بھی آج بھی بچہ بچہ اس نام سے واقف ہے اور انہیں بڑی احترام کی نظر سے دیکھتا ہے یہ صاحب کرانے گھرانے کے ایک فرد ہیں نام ہے ان کا سنگیت رتن خان صاحب عبدالکریم خان یہ ستر پچھتر کے عمر میں جا کر ان کا انتقال ہوا انہوں نے اپنی جوانی میں اچھا لوگ کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ انہوں نے تعلیم پائی اب عبداللہ کوئی صاحب تھے ان سے اور کوئی کالے خان صاحب تھے ان سے ان کی تعلیم حاصل ہوئی لیکن مجھے جو اطلاع پہنچی ہے جو باتیں مجھے معلوم ہیں وہ ایک اور طریقے سے میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اسی گھرانے کے عبدالکریم خان صاحب کے ایک حقیقی بھانجے تھے ان کا نام تھا شکور خان ان کو سب لوگ یا تو بابا جی کہتے تھے یا انہیں مولانا عبدالشکور کے نام سے جانتے تھے چونکہ وہ کالے کے عبدالکریم خان صاحب کے عبدالکریم خان صاحب کے بھانجے تھے وہ مجھ سے انہوں نے صاحب صاحب کہا کہ عبدالکریم خان اور روحیت خان اور عبدالحق ان کے بھائی تھی کریم خان صاحب کے ان سب ہوں نے رحمان بھ صاحب سے علم حاصل کیا اب کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو بھئی وہ کتابیں جانے وہ جانے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جدرہ مجھے معلوم ہوا ہے اور جس ذریع سے معلوم ہوا ہے وہ سب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو صاحب سکر ہو رہا ہے عبدالکریم خان صاحب کا جمعانی میں یہ گاتے تھے میرا خیال ہے کہ میں ذرا عبدالکریم خان صاحب کے ذاتی حراتیں بیان کر دوں یہ اور ان کے بھائی عبدالکس صاحب دو میں گاتے تھے یہ جوڑی تھی یہ پیدا ہوئے ہیں پنجاب میں جو ہریانہ ہے ہریانہ کا ایک ظلہ ہے کرو شہسترہ کچھ اور صحیح نام ہے اس کے قریب ایک گاؤں ہے اسے کرانہ کہتے ہیں یہ خاندان وہاں آباد تھا اور وہیں سے اس کے شروعات ہوئی یہ تو کتابہ والی بات ہوئی لیکن بچپن سے اور یہاں آنے کے بعد بھی عام طور پر جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب کرانہ جو ہے وہ میرت اور مظفر رگر کے درمیان ایک جگہ ہے اس کا نام کرانہ ہے وہاں ان کی پیدائش ہوئی یہ جتنے لوگ جانکار ہیں ملنے جلنے والے ہیں کرنے والے ہیں اب انڈیا والوں نے کیا سوچ سمجھ کر کے کس تحقیق کی بنا پر انہوں نے ہریانے میں ڈال دیا اس کو یہ وہ جانے ہی ان کا قام جانے یہ صاحب اٹھارہ سو بہتر میں پیدا ہوئے ان کا انتقال ستائیس اکتوبر انیس سو سیتیس ترڈی سیون میں ہوا یہ وہاں سے کرانے سے بھروڑا گئے بھروڑا سے پھر وہ ممبئی کی طرف چلے گئے ہوبلی میں تھے پھر یہاں تھے پھر مدراز میں بھی انہوں نے تھوڑی دن قیام کیا کرناٹی کی موسکی سے وہاں سے رابطہ ان کا ہوا اس سے متاثر ہوئے یہ تو خیر یہ مادمی بھروڑ کروں گا اس وقت میں اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مدراز سے پانڈیچری ایک جگہ ہے فرنچ علاقہ تھا وہ پانڈیچری تو پانڈیچری جاتے تھے تو کسی اسٹیشن پر ان کی طبیعت خلاف ہو گئی لوگوں نے ان کو اتار لیا پلیٹ فارم پہ لاکر رکھا کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز بھی پڑی اسی حالت میں اور پھر کچھ وضائف بھی پڑے اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا پھر ایک خاص سواری میں موٹر کار میں ان کو لے کر کے مدراز مدراز سے پھر میرج لے کے آئے جہاں ان کا قیام تھا وہی ان کا دفن ہوا ہر سال آج بھی کریم خان صاحب کا میرج میں عرص بڑے احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے یہ خان صاحب کا ذاتی واقعات بھی سننے کے قابل ہیں جب یہ دونوں بھائی بروڑا میں آئے تو مہاراجہ بروڑا نے ان کا گانا سنا اور تھے بھی اچھے گانے والے جوانی کا عالم تھا خوب گاتے تھے مہاراجہ انس کے گانے سے متاثر ہوئے اور شاہی دربار میں ان کو گویاں بنا دیا خدا کا کرنا ایسا ہوا میں یہی کہہ سکتا ہوں وہاں شاہی خاندان میں ایک صاحب تھے مہارو تی راؤ مانے سردار مہارو تی راؤ مانے ان کی ایک بیٹی تارہ بھائی مانے تھی اب وہ گانے کی شہدائی وہ بھی تھی گاتے تو عبیل کریم خاندان خوب تھے کچھ رابطے ہوئے وہ ان کے بیہ میں آگئی اب ظاہر ایک ایک گویاں اور شاہی خاندان کا ایک مہاراجہ صاحب جو سوچتے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے اور لوگوں نے بھی کچھ اس طرح سوچا کہ بھائی اب ان دونوں کا یہاں رہنا مناسب نہیں چنانچہ یہ دونوں شفٹ ہو گئے وہاں عبدالعق صاحب ساتھ تے وہ شفٹ ہو گئے یہ پہنچ گئے مہاراشتہ میں خبلی میں خبلی ایک شہر ہے وہاں پہنچ گئے اور اللہ نے خیاب کیا انیس سو بائیس میں غالبا انیس سو بائیس میں ان دونوں میں ناچاکی ہو گئی اور دونوں جدہ ہو گئے تارہ بائی الگ ہو گئی عبدالعق صاحب الگ ہو گئی ان سے تارہ بائی سے ان کے پانچ بچے ہیں تین بیٹیاں اور دو بیٹے تین میں بڑی بیٹی جو ہے اس کا نام تھا چمپا کلی یہ میں پہلے بھی پروگرام میں اس کا ذکر کر چکا ہوں جو بعد میں جا کر کے انہیں جب سے طلاق انہوں نے حاصل کر لی بی بی علیدہ ہوگی بچوں کے ساتھ تو انہوں نے چمپا کلی کا نام رکھ دیا ہیرہ بائی اور چونکہ بروڈہ ساتھی تھی تو انہوں نے ہیرہ بائی بروڈ کر کر نام استعمال کرنا شروع کر دیا دوسری بیٹی تھی اس کا نام تھا گلاب اس کو انہوں نے کملہ بائی بنا دیا ٹھیک تیسری بیٹی اس کا نام تھا سکینہ وہ بن گئی بعد میں سرسوٹی رانے اچھا گاتی تھی بہت اچھا گاتی تھی یعنی وہ دونوں بہنیں بروڈ کر کی دونوں بہنیں ہیرہ بائی اور سرسوٹی رانے دونے اچھے گانے والوں میں سے تھے ہیرہ بائی کا مقام اس سے بہت بلند تھا اب دو لڑکے رہ گئے ایک لڑکا تھا کیا نام تھا اس کا عبد الرحمان تھا پہلے بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان تھا وہ باد میں بن گیا سریش بابو مانے اس بھی مانے کے نام سے جانا جاتا تھا وہ اپنے باپ کی بڑی اچھی کام بھی کرتا تھا بڑی کسی نقل کرتا تھا آواز بھی سریش تھی خان صاحب ہی کی طرح گاتا تھا چھوٹا بھائی اس کا نام میں بولتا ہوں اس سے کچھ تھا وہ بعد میں اس کا اس کا نام بھی کچھ وہ بھی یاد دیں مجھے اس کا ہندوانا نام اس کا بھی ہو گیا خیر ان کے پر یہ پانچ بچے تھے ان کے اور یہ ہوا خان صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں اب ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سا ان کی ان کے گانے پر ان کے علم پر ان کے کار کردگی پر ان کی موچکی پر ان کے گانے کا مذکر ہو جائے گا میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ گانے میں پہلے گانے ان کے تیاری کے گانے تھے اس میں لائکاری اس میں بولتا اس میں بندشے اس میں وہ جیسے آہم طور پر گوئے گاتے ہیں ویسے یہ گاتے تھے اور ان کے کوئی سیونٹی فور سیونٹی فورٹی سیونٹی فورٹی سیونٹی ان کے اس زمانے کے بنے ہوئے پچھ ان کے پاس لوگوں کے پاس باقی ہیں سنا ہے میں نے میں نے سنا تو نہیں بلکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس یہ ہیں میرے پاس بھائی میری لیبراری میں اس زمانے کا پرانے ریکارڈوں میں سے جس میں سے صرف ایک سائٹ طوے کے ایک سائٹ پر ریکارڈ ہوتا تھا دوسرا حصہ صاف ہوتا تھا وہ ایک مجھے کہیں سے مل گیا اس میں وہ خان صاحب کی ملتانی ہے وہ ایک میرے پاس ہے باقی چھالیس کس کے پاس ہیں لوگوں کے پاس ہیں مجھے اس کا عرب نہیں کہ کس کس کے پاس ہے لوگوں نے شاید ریکارڈ یہ منایا ہے یہ میں سنتا ہوں اس کے بعد ایک دور آیا کہ یہ وہاں سے شفٹ ہو کر کہ ہبلی سے صدرن انڈیا جنوب ہند میں پہنچ گئے وہاں انہوں نے قیام کیا وہاں انہوں نے کرناٹی کی موسکی کو سنا کچھ سمجھا کچھ ان سے معلومات لیں کچھ طور طریق ہے ان کے جانے ہیں وہ ان کو اتنے اچھے لگے کہ انہوں نے کرناٹی کی موسکی کے ام کو یا وہ چند طریقوں کو انہوں نے اپنے شمالی ہندوستانی موسکی میں شامل کرنا شروع کر دیا یہ ایک عجیب سنگم تھا جس میں سر ہی سر تھا چین ہی چین تھا اور اس کے اندر آواز طریقہ اس میں کوئی چیز اس میں کوئی اس میں آواز کی یا گانے کی تیاری جسے کہیے لائکاری جسے کہیے یا راگداری کے خاص جوہر کہیے وہ نہیں تھا اس کے اندر نغمہ تھا سر تھا اور ایک نئی چیز انہوں نے پیش کی اور بہت مقبول ہوئی وہ اس حد تک مقبول ہوئی کہ جگہ جگہ کم از کم جنوب ہند میں ان کو آپ یقین مانیئے ان کو پوجا جاتا تھا پوجا جاتا تھا دور جو جائیے اب یہ روشن آراج اب زندہ تھی تو یہ آخری دنوں میں وہ انڈیا گئی تھی وہاں وہ لوگوں نے بلایا تھا تو یہ گئی تھی پرفارم کرنے کے لئے ان کے ساتھ ان کے شوہر خان صاحب بھی تھے آمد خان صاحب تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ روشن آراج جب گارتی تھی تو ایک مجمع تھا جو مکمل خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنتا تھا سر ہلاتا تھا ہاتھ جوڑتا تھا پوچھتا تھا روشن آراج جب روشن آراج کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ملا ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ عبدالقریم خان صاحب کو وہاں کے لوگوں نے کیا درجہ دیا ہوگا اور خان صاحب خود بہت اچھا جاتے تھے میں یہ وہاں ایک اور زمینی بات بتا دوں میں آپ کو ایک تھے پنڈیت رتن جن کر آپ نے نام سنو ہوگا ان کا یہ پرنسپل تھے مہارس کالج ان سے میری راہ و رسم تھی یہ جب بھی چھٹیوں میں بمبئی اپنے گھر آتے تھے تو ہر اتوار کی صبح کو وہ ریاض کرتے تھے میرا وہاں پہنچنا ان کے ساتھ بیٹنا کبھی کبھی آواز میں لگا دینا یہ میرا کام تھا اور عطن جنرکر صاحب بہت عالم آدمی تھے کتابیں میں لکھی انہوں نے خان صاحب عبدالقریم خواہ کے بارے میں چند جملے انگریزی میں لکھی ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں سنیے خان صاحب عبدالقریم خان صاحب سویت تیندر اور تونفل موسیقی 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 کنیا ہماری خرمے۔ ڈیووری ہماری درست کامید کنیدیت کنید کنید حرور اپنید کنید خان صحب کنید جب آیا روی دورو ویمانی ملتیر آمینی ملتنید ویمانی ملتنید کنید یہ توانیے کنید محدود سکرپٹ کے مطابق پیش نہیں کیا جا رہا ہے سچ بات تو یہ ہے صرف ٹی وی والوں نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے کہ کلاسیکی موسیقی کے بارے میں آپ جو کچھ کہنا چاہے اپنے تجربات کو اپنے واقعات کو ان حالات کو آپ اپنے طور پر بیان کرتے جائیں بے رب تھی سہی مگر ذکر ہو کلاسیکی موسیقی کا تو میں آپ سے خان صاحب عبدالکریم خان صاحب کی بات کر رہا ہوں تھے تو یہ خاندان سنیئیوں کا لیکن ان کے ہاں گوئیہ پیدا ہوئے جیسے خان صاحب عبدالکریم خان صاحب ہیں بحر وعید خان صاحب ہیں وغیرہ عبدالعق صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے نہ صرف سرنگی سی ہی ابتدامیں بلکہ یہ اسے کہتے کہ موں کا مزہ بدلنے کے لیے سرسوتی بین بھی بجاتے تھے سرس تو یہ ہے کہ بہت اچھا بجاتے تھے بہت سریلا بجاتے تھے اتفاق سے میرے پاس ان کا ایک سرسوتی بین کا ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے درباری سنائی ہے اور دوسرا ایٹم یاد نہیں آرہا آپ کو کبھی موقع ملے گا موقع اس مراد یہ ہے کہ پروگرام تو یہ ہے کہ یہ سرسلہ کلاسیکی موسیقی کے گلوکاری کا ختم ہو جائے تو سازوں کی موسیقی کولی آ جائے جب اس کا نمبر آئے گا تو انشاءاللہ میں اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں اس میں اس سیریز میں خاصہ عبدالکریم خاک کی سرسوتی بین بھی چنا دوں گا یہ تو ہوا ان کے علمیت کی گہرائی کا پھیلاؤ کا اور واقعی یہ تھے بہت قابل قدر آدمی اور لوگوں نے ان کے قدر پہچانی ان کی زندگی میں مثال کے طور پر ایک دو انگریز لکھنے والے تھے ایک کا نام تھا فاکس سٹرینگ ویز ایک تھا کلیمنٹ یہ دونوں ماہر موسیقی تھے ان کو کھوج پیدا ہوئی کہ بھئی یہ انڈین موسیق ہوتی کیا ہے چنانچہ وہ یہاں آئے یہاں رہے انہوں نے ملاقات کی اس موسیق کو سمجھا اور بڑی گہرائی سے جانا اس چیز کو پھر انہوں نے کتابیں لکھی اس میں عبدالکریم خان صاحب کا خاص طور پر ذکر ہے اور ایک اور بات خان صاحب کے بارے میں یہ ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوتی یہ بیان کرتے ہوئے کہ ان کی تصویریں تو چھپتی ہیں ان کے گانے بھی سنے جاتے ہیں ان کے ریکارڈ بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں ان کی باتیں بھی ہیں جنہوں نے انہیں سنا ہے ان کے بارے میں لکھا بھی ہے کئی کتابیں شایع ہوئی ہیں ایک چیز منفرد ہے ان کی خصوصیت کے ساتھ وہ ہے کسی نے ان کا مجسمہ تیار کیا بسٹ ممبئی میں میں دس سال رہا ہوں اور دسوں سال میں آل انڈیا ریڈیو بومبے سے میرا تعلق رہا ہے میں جاتا آتا رہا ہوں چھوٹے بوٹے پروگرام بھی کرتا رہا ہوں قریہ الگ بات تو صاحب میں جب تک بومبئی میں تھا میرے سامنے جاتے آتے رہداری میں اسٹیشن میں ان کا مجسمہ ایک اہم مقام پر نصب تھا لوگ آتے جاتے تھے اور جن کے عقیدت منتے پھولوں کے ہار اس پر پناتے تھے اب میں نے سنا ہے کہ آل انڈیا ریڈیو دلی نے اس کو وہاں سے اٹھوا کر کے اپنے ہاں سجا دیا ہے تو صاحب یہ ہوتی ہے قدردانی ایک موسیقار کی ایک فنکار کی اب میں چاہتا ہوں کہ ان کی ریکارڈوں کے محفلوں کے بارے میں ان کے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا سات آٹھ سال کا ہوں گا دس سال کا ہوں گا یہ گیارہ سال میں ہم سواری گیارہ سال کا ہوں گا گیارہ بیارہ سال کا مدراز میں ایک مارکیٹ ہے اس کو مور مارکیٹ کہتے ہیں اس کے پہلو میں ایک تاؤن ہال ہے اس تاؤن ہال میں اہم جل سے ہوا کرتے تھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس چھوٹے سی عمر میں میرے ایک چچا مجھے لے کر کے اس ہال میں گئے تھے چاہ کریم خان صاحب گا رہے تھے کچھ دور کا بھی فاصلہ تھا بچے تھے کوئی پروانی تھی اور ہم لوگ بھی غالباً کسی معمولی اسے ٹکٹ لے کے پیچھے بٹے ہوئے تھے تو میں نے ایک مرتبہ زندگی میں ان کو گاتے بھی دیکھا ہے ایک بتس آدھی بیٹھا ہوا ہے نہ ہلنا نہ جلنا نہ جنبش نہ کچھ حرکت نہ ہاتھ ہلانا نہ سر ہلانا نہ کچھ حرانا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے مو تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور اس مو سے گانا نکل رہا ہے سر نکل رہے ہیں وردشی ہو رہی ہے اور لوگ سب سن رہے ہیں مبھوت ہو کے سن رہے ہیں یہ میرا اپنا ایک دھندلا سا ان کے بارے میں ہے میں نے ان کو پھر کبھی اور نہیں سنا فیاس آس آب کو ان کو ان کو تو خیل سنتا ہی رہا لیکن یہ ایک ہی مرتبہ مجھے ان کو سننا نصیب ہوا اور اس کہہ رہا میرا ذاتی ان سے کوئی تعلق نہیں رہا ذاتی تعلق میرا اس سے اس وقت شروع ہوا ایک تو وہ وقت تھا کہ ان کے سیتالیس ریکارڈ بنے تھے جوانی میں تیاری کے اور جب وہ مدرس میں کرناٹی کی موسیقی سے متاثر ہو کر کے ایک نیا انگ شروع کیا تھا اور گانے میں تبدیلی آئی تھی تو ان کی عمر کوئی ستر سال کے لگ بھگ تھی گرافن کمپنی والوں نے کولومبیا کے بران پر ان کے ریکارڈ بنانے کا ان سے کانٹریٹ کیا اس وقت پر مجھے یوں اس کا علم ہے کہ وہ انجینئر جب ان دنوں وہاں خان صاحب کے نئے ریکارڈ بنایا تھا وہ یہاں ہمارے ہاں ایک بچوں کی ڈاکٹر ہے بانو ڈاکٹر بانو کے نام سے ماما ماما پار ماما بانو ماما کچھ نام ان کا بولتا ہوں بانو ماما تھی ڈاکٹر بہت اچھی عورت ہے بہت اچھی ڈاکٹر بھی ہے اس کے چچا تھے بمبئی میں وہ گرام فن کمپنی کی انجینئر تھے انہوں نے اسے بنایا تھا اور ڈاکٹر ماما نے مجھے ان کا خاص طور ذکر کیا اور ماما ان کے جانوں سے واقع بھی تھی میری ہاتھی نہیں تو ان کی ایک دو انہیں جب وہ ستر اکتر بہتر سال کے تھے اس وقت پر ان کی نئی ریکارڈنگ کا ایک اور شیٹ بناو وہ سترہ ریکارڈ پر مشتمل تھا انہیں چونتیس گانے اس کے اندر تھے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے ہاں ان کے چونتیس کے سترہ کے سترہ ریکارڈ میں یہ نہیں تو کہتا کہ اچھی حالت میں ہیں سیونٹی ایٹ پی ایم آر پی ایم کے ریکارڈ جو ہیں وہ جلت خرابی ہو جاتے ہیں وہ ان میں گھس گھس کی آواز بھی ویدا ہو جاتی ہے نشان اور خرچت کے نشان آدیب سو پڑ جاتے ہیں وہ ہے میرے پاس بہرات جیسے بھی ہیں میرے پاس عبدالکریم خان صاحب کے چونتیس گانوں کا ایک پورا شیٹ موجود ہے رکھا ہوا ہے آپ اسے دیکھ سکتے یہ ان کی ریکارڈ جب آئے تھے پہلا ریکارڈ آیا تھا ان کا یہ سن تیس کی بات ہے ایک تیس ہے یہ تیس ہے یہ آدھی پڑتا ہوں اس سے پہلے میں شاید کہہ چکا ہوں اگر نہ کہوں تو دوبارہ عرض کرتا ہوں میرے پاس جو گراما فون مجھے تحفے میں ملا تھا میرے پاس کلاسیک ہی موسیقی کا سب ایک ریکارڈ تھا ایک طرف ناران راو ویاس کا ایک گانہ تھا رادے کرشن بول مکھ سے کافی تھی اور دوسری طرف وینائک راو پتھ وزن کا ایک تین منٹ کا گانہ تھا پوریا کا سپنے میں آئے ان کو جب میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا تھا تو بچہ ہی لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گانہ یہ کلاسیکی جسے موسیقی ہم کہتے ہیں یہ غزلوں سے اور قسم کے گانوں سے جو ہم سنتے آئے ہیں یہ تو اس سے بہت مختلف ہے اور اس کے اندر ایک ایسی دلکشی ہے کہ تبیس سننے کچھ آتی ہے چنانچہ میں بار بار سنتا رہا بار بار سننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان دونوں گوئیوں ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اتفاق سے میں ہمارے گھر سے کوئی پانچ میل کے فاصلے پر ایک ٹیلر ماسٹر تھے عبدالغنی نام تھا ان گانا گانا بھی سنا ہوگا جب ان کا پہلا ریکارڈ ٹھرٹی یا ٹھرٹی ون نے آیا تو وہ تھا ایک طرف تو ٹھومری تھی جیجوٹی کی اور دوسری طرف بسنگ تھا پھگوہ برد دیکھ نہ کوئی چلو ری یہ ریکارڈ دس انچ کا نہیں تھا بلکہ بارہ انچ کا تھا دس انچ کے ریکارڈ تین منٹ سارے تین منٹ کے ہوتے ہیں اور بارہ انچ کا ریکارڈ چار سارے چار منٹ کا ہوتا ہے زیادہ اس اوسط ہے اس میں زیادہ تو چونکہ تو وہ پہلا ریکارڈ میں نے سنا پہلے سننے سے پہلے تو میں ان غنی صاحب سے کہا صاحب یہ جن کو سنانا چاہتے میں تو سن تو لوں گا لیکن میرے نزدیک ناران نویا سا ونائک راو پتھ وردل سے بڑھ کر کوئی اور نہیں یہ میری ناسمجھی تھی نادانے تھی بچپن تھا اور جب میں نے پہلی مرتبہ سنا ان کی تھمری سنی پیا بن ناہی آوچ پیا بن ناہی آوچ اب وہ تھمری ہے تھمری میں تو ایسی جذبات کا انگ ہوتا ہے اس میں ایسی ترقیب ایسا انگ ایسی تریح اختیار کیا جاتا ہے جس میں ودائی کیفیت ہجر کی کیفیت اور دوری اس قسم کی باتیں عورت مرد کے بارے میں ظاہر کرتی ہے کہ تیرے میں مجھے چین نہیں آرہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا وہ صاحب آپ یقین مانیے کہ پہلی مرتبہ مجھے احساس وہ اس بچپن میں بھی کی ہجر کسے کہتے ہیں جدائی کسے کہتے ہیں انتظار کیا ہوتا ہے انتظار کی طرف کیا ہے یہ قیفیت ان کے گانا سن کر مجھ بچم پر اثر ہو اس کھوں اب میں آگے کیا کہہ سکتا ہوں آپ سے پھر تو ان کے بعد ریکارڈ آتے ہی گئے آتے ہی گئے آپ کو سنتا گیا آپ یقین مانی کہ میرے پاس ریکارڈ نہیں تھا اور غالبا میرے پاس ایترہ پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بڑا ریکارڈ خرید سکوں چنانچہ میں ہر مرتبہ پانچ میل سائیکل پر جاتا تھا غنی صاحب کے پاس وہ بخشی مجھے سناتے تھے وہ پانچ میل شوق تو ہوتا ہے اچھ کاپی کے بارے میں ایک بات آپ سے اس کرتا ہوں آج اس کو اکتیس میں اگر وہ ریکارڈ شائع ہوا ہے تو یوں سمجھئے کہ اسی ورس ہونے کو آتے ہیں پیابے نہیں آوچ چین ہر ایک نے سنا اور ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہے بہت سب سے لوگ تھے جن میں عطائی بھی تھے اور جانکار بھی تھے جو ان کی نقل کرتے تھے ایک جانکار امداد خان کا نام سنا ہوگا انات عجی خان صاحب کے بھائی تھے ولایت کے تایا یا چچا تھے امداد خان صاحب غالی میں مجھے اتنی معلوم ان کے دو بیٹے مدراز میں تھے امداد خان خود مدراز میں تھے ان کے دو بیٹے مدراز میں تھے ایک نام مستان مستان خان خان مستانہ اور دوسرے کا عبدالعزیز خان مستانہ اچھا جاتا تھا سریع اللہ عبدالعزیز اپنے باپ پر ستار بجاتا تھا اب دونوں کا انتخال ہو گیا خان مستانہ کو میں نے کوپی کرتے ہوئے سنا جتنوں کو میں سنا ہے خان مستانہ کی کوپی بہتر تھی اس پیا بھی نہیں آوچ جھجوٹی میں خاص بات ہے کہ اس میں ایک ایسی سپاٹ تان لگتی ہے جو اوپر سے نیچے آتی چار منٹ کا کھیل ہے اس کے اندر ایک تان انہوں نے لگا دی اچھا اس بات کو رکھی ان کے ہاں ٹھومری میں تو ایک جائز بات سمجھی جاتی ہے کہ ٹھومری میں راگ داری کی صحت پر کوئی غاص غور نہیں کی جاتا توجہ نہیں دی جاتی بلکہ دو تین راگوں کو کبھی اس راگ کو کبھی اس راگ کو اس کا کن دے کر کے اس شکل دے کر اس کو خوبصورت بلایا جاتا ہے چنانچہ خان صاحب نے بھی یہ پیابر نہیں آوچ چین میں مان کا کل لگایا ہے جو بہت خوبصورت ہے مان کا اگرشیوٹی میں کیا تعلق لیکن انہوں نے لگا کے بتا دیا کہ صاحب اس یوں بنتا ہے خیر اور میں اس تان کی طرف آتا ہوں وہ تان ہر عطائی اور ہر جاننے والا گانے والا آدمی جب ان کی نقل کرتا ہے جب وہ پروپیا بن نئی آوال چین پیش کرتا ہے تو اس تان کو دور تک ہاتھ میں لگاتا ہوں چھوڑنا مناسب سمجھتا ہے روشن آرہ دس دس منٹ تک وہ گاتی ہیں گاتی رہی ہیں میرے پاس بھی ریکارڈ ہے آپ کے پاس بھی ہو گا انہوں نے پیا بی نن نہیں آوال چین کئی جگہ آیا ہے کیا مجھال کہ اس تان کے قریب روشن آرہ پہنچ گئی ہوں یہ ہوتی ہے خاص لوگوں کی جن کا میں آج ذکر کر رہا ہوں یہ خواصوں میں سے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے ان کے گانا سنا میں نے بڑی خوشی ہے کہ زندگی میں ایک بات ہی ان کی جھلک دیکھی میری بڑی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے دوسرے دور کے سارے ریکارڈ میرے پاس موجود ہیں اب میں چاہتا چونکہ میں نے بات شروع کی تھی سرگم سے اور سرگم بھی کا حوالہ دیا تھا تو اسی حوالے سے میں اس بات پہ آتا ہوں ان کے تین تھمریاں میں آپ کو نمونے کے طور پر سنا رہا ہوں اور تھمری پوری بھی نہیں ہے تھمری میں جہاں جہاں وہ صرف تھمری میں سرگم نہیں رکھتے تھے صرف تھمری میں جس کو جائز خرار دے تھے اور کہتے تھے آپ صرف سن لیجئے تینوں کو میں باری باری سن رہا ہوں گا ایک تو ہجوٹی ہے دوسری پیلو ہے تیسری تلنگ ہے ان تینوں کے سرگمے میں آپ کو سنا رہا ہوں باری باری آپ اس کو سنیے کہ یہ کیا یہ سرگم آپ نے پہلے اس یہ انداز سے سنی ہے اتنے گانے والے گانے والیاں گزری ہے کیا کسی ایک نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے یوں سرگم تو گھنٹوں آپ گا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں اور جس تیزی سے چاہے آپ سنا سکتے ہیں جس مگر انداز جس میں سرگم کہنا واقعی بڑا مشکل کام ہے اسے آپ کو نہایت سریلہ ہونا چاہیے جب تک آپ پوری طرح سے سریلے نہ ہو سرگم آپ سے ادا نہیں ہو سکتی ہے اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ خان صاحب جب سرگم کہتے تھے تو کس طرح سر میں کہتے تھے اور ایک بات اور واضح کر لیجئے مثال کے طور پر ان کے تلنگ کی ایک سرگم ہے تلنگ کی گانے کے بول ہیں تم کاہے کو نیا ہا لگاؤ شکایت ہے محبوب آگی طرف سے اب اس شکایت کا ایک انداز ہوتا ہے آپ اس قریفیت کو سرگم میں بھی شامل کر سکتے ہیں سرگم میں بھی سما سکتے ہیں آپ جب بھی اس کا نمبر آئے گا تو آپ سنیے کہ اس میں الفاظ تو نہیں ہیں سرگم بیان کی جا رہی ہے سر بیان کی جا رہے ہیں لیکن اس کی جذبہ انسروں سے شکایت کا نکلتا ہے اس کو بھی سن لیجی آپ